ہم اردو خوشخطی میں ٹے سے آگے حروف تحجی سیکھیں گے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ٹے کو چینڈر کی ٹو لائنز میں سٹارٹ لیا ہم نے بالکل لائنز کے ساتھ ٹچ کیا سیدھا بنایا اور اس کے اوپر تویں ہم بنائیں گے اس طرح اوپر کی لائنز سے اور یہ دو ہیں اب ہم بنائیں گے سے کی شیف بھی اسی طرح بنائیں گے سینٹر لائنز سے شروع کریں گے اور اوپر بنائیں گے سے کی شیف بالکل ٹے کی طرح لائے گی اب اس کی نکتیں اوپر ڈالیں گے ایک دو تی تی نکتیں ڈالیں اب ہم نے جیم کی شیف بنانی ہے جیم کی شیف بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ہم اسی طرح لائن میں لیں گے اس کا سرکل آپ نے صحیح کرنا ہے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے سینٹر وائل لائنز سے سٹارٹ لیا اس کو نیچے لے کر آئیں گے اس کے ساتھ ٹیچ نہیں ہوگا اور اس کو آسٹ وائل لائن پر لے کر آکے اس کو ہم چیکن لائنز پر ختم کریں گے اس کا جو ہے یہ چیز ہماری اس کے ساتھ اس طرح ٹیچ ہوتی ہے اور یہ نکتہ ہدھر سینٹر میں ڈالتا ہے اس کے 3 ڈگری کا بناتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو میں دوبارہ سرکل بنانا سکھا رہی ہوں آپ کا جیند کا جو سرکل ہوتا ہے وہ اسی طرح یہ دیکھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے اسی کو سعی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اگر ہمارا یہ چیز سعی ہوگی تو باقی ورڈس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک ہوتے رہیں گے اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارا آ گیا سرکل کی مدد سے میں آپ کو یہ دیکھیں سین سعی ہوگیا سین کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہمارا سواد صحیح ہوا ہے سواد صحیح ہوا ہے اگر ہم یہاں دیکھا جائے تو یہ این بھی صحیح ہوگا اس کی شیپ این کے علاوہ ہمارا لام جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر یہ چیز صحیح ہوئی تو آپ کے حروف تحجی کافی حد تک جو حروف ہیں وہ صحیح ہوتے جائیں گے اب ہم یہاں دیکھیں کاف بھی ہمارا اسی شیپ میں آتا ہے اس کو ہم نے کاف بھی بنا لیا نون بھی بنا لیا تو یہ جو ہے اس کی سرکل جو ہے کہ آپ نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے اگر یہ تو آپ نے صحیح بنایا تو آپ کے حروف تحجی خود بہخود سیٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے آگے لکھتے ہیں چے چے کے بعد ہے امید کرتی ہوں آپ کو اتنے حروف تحجی سمجھ آ گئے ہو اللہ حافظ